موسیقی ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ خدا میں سے دعا ہے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آمین آج نان پکوڑا کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بڑا مزہ آنے والا ہے تو پلیز پوری ویڈیو دیکھئے گا تو چلیے آئیے کرتے ہیں شروع پیاز کو پہلے ہم کریں گے چاپ موٹا موٹا کٹ لوں گی چاپر میں ڈالنے کے لیے میں ڈالتی ہوں چاپر میں چلا گیا چاپر میں ہری مرچے ڈالتے ہیں میں نے چھ ساتھ ہری مرچے لیئے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ ہمیشہ کوئی بھی ڈیسپی ہو اس میں نمک میرچ اپنے پسند کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں دنیاں ڈالیں گے فریش والا یہ یہ فریش والا دنیاں ڈالیں گے لیکن یہ بعد میں ڈالیں گے ابھی پہلے میں اس کو فائن سا چاپ کر لوں موٹا موٹا کاٹ لوں گے تاکہ رام سے ہو جائے چاپ چلیئے اس کو موٹا میڈیوں سے ڈالیں گے پانی لے لیا اس میں کرتے جائیں گے یہ والے تین کپ میں نے بیسن لیا ڈالتے ہم اپنے مسالے اس میں کٹا ہوا دنیا ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں کٹا ہوا ہے پیسا ہوا نہیں ہے کٹا ہوا ہے ہافٹی سپون سے بھی تھوڑی سی میں نے یہ اجوائن لی ہے کیونکہ بیسن ہے بیسن کو حضم کرنے کے لیے بڑی اچھی ہے یہ زیرہ ہے میرے پاس ہافٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون ہے میرے پاس اور میرچ بھی لال والی ہافٹی سپون ہے ہلدی ہافٹی سپون ہے یہ چیلی فلیکس دڑا میرچ ہافٹی سپون ہے اور چاٹ مسالہ بھی میرے پاس ہافٹی سپون ہے یہ بھی ہم ڈالتے ہیں اس کے بیچ میں اور اس کو اچھی طرح سے کرتے ہیں مکس آلووں کو میں نے دو سے تین پانی دھولیا یہ ڈالتے ہیں بیچ میں سارا کچھ ڈالنے کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں کتنے پانی کی ضرورت ہے پھر اتنا پانی ڈالیں گے چاپ کی آوہ ہری میرچ پیاز اور دھنیا یہ سارا ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ہاتھ کے ساتھ ہی کروں گی مکس اچھی طرح سے مسل مسل کیس کو کریں گے بیور انار دانہ جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرے گھر والے کہتے ہیں آج دانتوں میں آتا ہے تو آپ ڈال دیجئے گا پسندو تو ڈال لیجئے گا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بھی بیور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے نا اس طرح سے ہم نے گھول کے راکھ لیا ہے ابھی تھوڑا سا جو پیاز اور آلو ہے تھوڑا سا نمک کی وجہ سے پانی چھوڑے گا تو تھوڑا سا ہی اور پتلا ہو جائے گا تو اس کو پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں سٹارٹ بیور تیل ہمارا گرم ہو گیا کڑائی ہم نے رکھی ہے اور کھلے مو والا برتن ہمیشہ لینا جس میں کہ یہ نان پورا آجے اٹھاتے ہیں نان کو اس کے بیچ میں یوں کر کے راکھ دیتے ہیں اٹھائیں گے اس کو اور دوسری سائیڈ کو راکھ دیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس کو اٹھا کے کڑائی میں لے جائیں گے ساتھی ساتھ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اوائل ڈالتے جائیں گے گرم گرم کیونکہ بزار میں تو بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا گھروں میں زرک تھوڑا سا مینیج کرنا پڑتا ہے اب چمٹے سے اٹھا کے اس کو ہم اٹھا کر جائیں گے یہ آگے ہیں کیا ہی مزے کی چیز ہے اور کیا ہی خوشبو آ رہی ہے بیور دیکھیں پیارا سا کلر آگے ہیں یہ بلکل یہ دیکھیں آواز سنے اس کی یہ کرسپی ہو چکا ہے اس کو نکالتے ہیں اور دوسرا والا ڈالتے ہیں اس کو نکالتے ہیں باہر اور دوسرے والے کو ڈالتے ہیں پھر پھر دوسرے والے کو اٹھائیں گے یوں اس طرح سے کر کے اچھی طرح سے اور اٹھا لیں گے اس کو یہ لگ گیا یہ در لگ گیا اسی طرح سے دوسری طرف بھی لگ جائے گا دو ایک دفعہ یوں کر کے اس کو لطفت کریں گے بیچ میں یہ در نہیں لگا تاکہ وہاں بھی لگ جائے یہاں پہ نہیں لگا چہلیں اس کو ڈالتے ہیں بیچ میں چہلیں جی یہ بھی ہو گیا اب تیسرے والے کو لیتے ہیں ویور نان پکوڑے کی فائنل لوک ہے دیکھیں میرا تو میں سے تو رہ نہیں جھا رہا کہ چلدی سے کھا لیں اس کو کرسپی کرسپی سے مزیدار سے تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور پیارا سا کومنٹ بھی دیجئے گا تو باریاتی اس کو توڑنے کی تو میں اس کو توڑتی ہوں یہ دیکھیں کتنا مزید کا یہ دیکھیں کرسپی کرسپی سا کھوڑوں کے ساتھ بہت بھی مزید رکھا ہے نان بھی اندر سے کرسپی ہو گیا ہوگا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تک تک اپنا خیال رکھئے خدا حافظ ملتے ہیں